تو ویڈیو میں اگر آپ کو کسی پوائنٹ پہ لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے ہم کمنٹ کر کے آپ مجھے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا ریپلائی ضرور کروں گا اسکرام لیکن رول ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے سائز کی جو عورتیں ہیں ان کی کمیز کی کٹنگ کیسے ہوگی اور یہ سائز کافی بڑا ہے یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ تیرہ چیک کریں تیرہ اٹھارہ انچ ان کا تیرہ بھی آ رہا ہے اور یہ جو چسٹ ہے چسٹ ساڑھے اٹھائیس سے انتیس انچ اس کی چسٹ آ رہی ہے اور کمر کی بات کی جائے تو ساڑھے ستائیس انچ ان کے کمر ہے اور ہپس ہیں ان کے تینتیس اور اب اس سوٹ کو پائپنگ بھی ہوگی اور ان کا کندہ بھی ماشاءاللہ کافی کھولا ہے سٹریٹ میں اگر سائز کریں تو یہ آلماس تیرہ سوہ تیرہ اس طرح جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی کٹنگ کیسے ہوگی بازو بھی یہاں سے کافی کھولا ہے ان کی کٹنگ کیسے ہوگی اور ان کی کمیز میں مسئلہ بھی کوئی نہ آئے تو اس چیز کے حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اینڈ تک ضرور دیکھئی گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بڑے سائز میں بھی کسی قسم کو مسئلہ نہیں آئے گا یہ کپڑا ہم بچھا چکے اب میں آپ کو کچھ پوائنٹ سمجھاؤں گا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سارے پوائنٹ سمجھنے ہیں اور ان کو آپ اگر اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کام میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا تو سب سے پہلے تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کی جو لیندھ ہے وہ تو ویسے ان کی لیندھ 41 انچیز ہم نے ریڈی کرنی ہے تو ان کی ایک لیندھ کے اوپر یہ ایک نشان ہم نے بالکل سیدھا لگانا ہے اور یہ نیچے گھیرے والی سائٹ پر بھی ہم نے ایک نشان سیدھا لگا کے اس کو سیدھا لازمی کٹنگ کر لینا ہے نہیں تو اس میں تھوڑا سا بھی انبیلنس ہوا تو اس میں کمیز میں فرق آ سکتا ہے تو یہ سکیل جو ہے یہ آپ کو کاج اوبرلاک والی یا بٹن والی دکان سے آپ کو ایزی لی مل جائے گا بس آپ نے یہاں سے اس کو یہ جو کمیز کی جو سائٹ ہے اس کو ہم نے اس سکیل کے ساتھ ایسے سیدھا رکھ کے جب ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا نشان بالکل سیدھا آ جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اب مین چیز کی باری آتی ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم نے نشان لگانا ہے ساڑھے دس انچ کے اوپر یہ جو کندے کی کٹنگ ہوگی اس کا نشان ہم نے ساڑھے دس انچ کے اوپر لگانا ہے جیسے کہ دوسری کمیزوں کے لیے نورمل کمیزوں کے لیے ہم تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ پہ نشان لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا نہیں تو میں آئی کارڈ میں بھی انشاءاللہ اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا معاملہ اور اس کا معاملہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اب یہاں پہ ہم نے ساڑھے دس انچ کا ایک نشان لگا لیا اور ان کی جو کمر ہے وہ آئے گی سول آئنچ کے اوپر یہاں سے بھی ہم نے سیم ساڑھے دس اور سولہ پہ نشان لگا لیا ہم ان دونوں نشانوں کو ہم نے سیدھا کر لینا اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے تیرے کا نشان لگا لینا ان کا تیرہ اٹھارہ انچ ریڈی ہے ہم نے انیس انچ پہ یہاں پہ نشان لگا لیا اور یہاں پہ بھی انیس انچ پہ نشان لگا لیا اور یہاں سے جو دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیرڈ انچ پہ یہاں پہ آپ نے نشان لگا لیا اس کیس میں ہم نے اس سائز میں ہم نے ڈیرڈ انچ کی بجائے پون انچ پہ نشان لگا لیا جتنا سائز بڑا ہوتا جائے گا اتنی اس کی جو شیپز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی اب یہ یہ بہلا جو ہمارا نشان تھا یہ تیرے کا نشان تھا اور اس کے بعد یہ جو پون انچ پہ ہم نے نشان لگایا ہے تو ہم نے اس کو اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہاں سے جو کمیز ڈاؤن ہے وہ بھی ہم پون انچ کریں گے ٹھیک ہے اب اس نشان کو اور یہ والا جو پون انچ پہ ہم نے نشان لگایا تھا اس کو ہم سیدھا کریں گے اس کے ساتھ ملا دیں گے اور اس کی جو کندے کی گلائی ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں آپ ٹھیک ہے اس چیز کو لازمی یہاں پہ ہم ساڑھے چار انچ اس طرف نشان لگائیں گے اور ساڑھے چار انچ اس طرف نشان لگائیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے گول کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں گے اگر اس کے سینٹر کی بات کی جائے تو یہاں سے آلماسٹ یہ دو انچہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ چسٹ کا ایک نشان لگائیں گے کمر کا ایک نشان لگائیں گے سائیڈ کی سلائی کا ایک نشان لگائیں گے ہپس کا نشان لگائیں گے دامن جتنا ہم نے ریڈی کرنا ہے اس کا نشان لگائیں گے دوسرے سکیل کی مدد سے ہم ان نشان کو آپس میں اٹیچ کریں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا چلوں بلکہ آپ کو یہاں پہ میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اس طرح کا سائز آئے تو اس سائز میں آپ پلیٹس کا استعمال لازمی کریں ڈاٹ جس کو بولتے فرنٹ اور بیک پہ اس کا ڈاٹ کا استعمال لازمی کریں اس سے یہ ہوگا کہ یہ والا جو خم آ رہا ہے یہ کم سے کم ہو جائے گا یہ والی جو نشان ہے یہ جو سلائی ہے ہماری یہاں پہ چلی جائے گی اور یہاں پہ بھی کافی سارا کپڑا جو ہے وہ کم پڑ مطلب یہاں پہ جو کپڑا ایک اٹھا ہوتا ہے وہ ڈاٹ میں آ جاتا ہے اور ان کی جو فٹنگ ہے وہ ڈاٹ کی مدد سے کافی اچھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کو ڈاٹ پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کمیز میں ڈاٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یہاں سے کچھ لوگ کافی ساری گلتی کرتے ہیں کہ عام طور پہ بس یہاں پہ چھ انچ کا یا سات انچ کا نشان لگاتے ہیں اور یہاں سے کٹنگ کر دیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے فرض کریں یہاں پہ آپ نے نشان لگایا سات انچ کا اور یہاں سے ہم نے اس کے یہ والی ایسے کٹنگ سیدھی کر کے کتم کر دی اب کیا ہوگا کہ اس کمیز کا جو گلہ ہے وہ ویسے یہاں اگر ہم نے سات انچ کے ساف سے کٹنگ کر دی اب بعد میں گلہ کتنا بنے گا جی گلہ زیادہ بنے گا اب یہاں پہ اگر نو انچ گلہ بنتا ہے تو یہ جو تقریباً آلموست سوا سوتر یا آلموست اتنا کی ہے سوا سوتر کا یہ فرق ہے تو اتنی کمیز ہماری ہے چھوٹی ہو جائے گی اس کو لازمی آپ دھیان میں رکھیں کہ گلے کا نشان لگائیں جتنا آپ نے ریڈی کرنا ہے اور اس کے بعد اس نشان کو اس کے ساتھ ایسے سیدھا کر دیں اس میں اس سے نہیں یہ ہوگا کہ آپ کی لمبائی میں فرق نہیں آئے گا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گا ہاں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ آنٹی کا یہ جو اپر چیسٹ ہے یہاں سے بلکل ان کا انشاءاللہ ٹھیک آئے گا اور بیک سائیڈ جو ہے وہ ان کا آپ 19 ریڈی کریں اور یہاں پہ ہم 20 کا ایک نشان لگا دیں گے یہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے کٹنگ اور اس نشان کے ساتھ ہم نے یہ چاروں سائیڈیں کٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پہ کٹ لگائیں گے فرنٹ اور بیک کا جب ہم گلا اس کا الٹائیں گے یا یہ والیکندے کی صلاحی ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری دونوں چیزیں اس کے ساتھ پرفیکٹ آئیں گے اور اس نشان کے حساب سے ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے یہ اس کا اتر گیا اب یہاں پہ کمیز کی ہم نے پائپنگ کرنی ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں سے یہ فالتو تپڑا نکال دینا ہے شموز کی پائپنگ ہم کریں گے اگر کسی کو پائپنگ کرنے میں مسئلہ آتا ہو تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ کو بنا کر دیں گے یہاں پہ ایک چیز اور ہے جو غور طلب ہے کہ یہ جو ہول ہے اس میں جو ہمارا کندہ ہے وہ پورا آئے گا کہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ضرور اس میں پورا آئے گا اس کی بھی کٹنگ آپ لازمی دیکھئے گا اور یہاں سے ہم اس کی جو گلائی ہے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ آ رہی ہے یہاں پہ جو سلائی لگنے کے بعد یہ چودہ انچز کا یہ راؤنڈ بن رہا ہے اور میں کمیز آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ان کی سائز والی کمیز ہے اب ہم اس کا چیک کر لیتے ہیں راؤنڈ اور یہ آلموسٹ ہاں جی یہ پونے چودہ انچز کا آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جب اس کے بازو کی کٹنگ ہوگی اور یہ آرم ہول انشاءاللہ بلکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ فٹ آئے گا اس میں یہ اس کا بازو کا کپڑا ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بازو کا کپڑا جو بڑے سائز کی عورت ہیں ان کا بازو کا کپڑا ہمیشہ پورا نہیں ہوتا جوڑ لگا کے پورا کرنا پڑتا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے تو ہم نے یہ اس کا جو لمبائی ہے وہ اتار لی ہے اب اس کو یہاں سے کٹنگ اس لئے کے کہ یہاں پہ ہم نے پائپنگ کرنی ہے تو یہ کپڑا فالتو ہے اس کو ہم نے نکال دیا پنس ہم نے نکال دیا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس کپڑا ہے جس سے ہم نے اس کا جوڑ پورا کرنا ہے اب یہ کیا ہوگا کہ اس کو ایسے کر کے ہم بچھاتے ہیں تو یہ یہاں سے پورا نہیں ہے یہاں پہ جوڑ لگانا پڑے گا یہاں اگر اس کو اس طرح کرتے ہیں تو یہاں پہ جوڑ لگانا پڑے گا اب یہ بڑا پرابلم آتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل بھی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی نا جو مینز کے ہم پورا لمبائی پوری ہوتی ہوتی ہے اور چڑائی میں کم پڑ جاتا ہے اور چڑائی میں نا ایک جوڑ دوبارہ چھوٹا سا نا ایڈ کرنا پڑتا ہے ایک چھو پہلے جوڑ لگایا ہے اس کے بعد پھر ایک جوڑ لگانا پڑتا ہے پھر وہ کپڑا پورا ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا حل کیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہم نے اس کپڑے کو اس طرح سے تیہ لگا لینا ہے لمبائی کے روخ میں اور یہ کپڑا کچھ سیدھا نہیں ہے تو اس کا ہم پہلے سیدھا کر لیتے ہیں یہ کپڑا ہم نے سیدھا کر لیا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو ایک انچ اس بازو کے اوپر چڑھا کے اس کو ایک انچ رکھیں گے جو کہ نارملی جوڑ لگانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب یہاں سے ہم نے اب یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ آم ہول میں یہ جو بازو کی کٹنگ جو بلکل پھر ٹائے گی وہ کس طرح آئے گی یہاں سے ہم نے اس کمیز کا نارملی بازو کی کٹنگ جو ہے وہ نارمل عورتوں کی چار ساڑھے چار پانچ ساڑھے تین سائز اس کے حساب سے یہ چینج ہوتی رہتی ہے اس سائز میں ہم نے یہ ڈھائی انچ رکھنی ہے اگر زیادہ کریں گے تو یہاں سے بگل سے یہ کمیز ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی یا جو یہ آنٹی بازو کو اوپر کریں گی کسی وجہ سے تو کمیز میں کھچ پڑھنا شروع ہو جائے گی یہاں ایسے بھی ہوگا کہ کمیز جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جائے بازو کے ساتھ ایسے کمیز اوپر جانا شروع ہو جائے تو اس طرح کے مسئلے سے بچنے کے لیے ہم یہ ڈھائی انچ یہاں سے رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کو ساڑھے تیرہ انچ پہ سوری سوہ تیرہ انچ پہ اسے نشان لگائیں گے اور یہ جو ہماری اس طرح گولائی ہے اس کو ہم ایک بار چیک کر لیں گے کہ اس میں فٹ آئے گی تو یہ دیکھیں یہ چودہ انچ اس میں بلکل پرفیکٹ فٹ آئے گی کمیز کی کٹنگ جو آرم ہول کی ہم نے کی تھی یہاں سے ہم اس کو ساڑھے دنسنچ یہاں سے ہے لیکن ہم کپڑے کا کچھ حساب تاب کرتے ہوئے یہاں سے تھوڑا سا کم کر دیں گے یہاں سے ہم ساڑھے نو کر دیں گے کیونکہ یہ والی جو چیز ہے یہاں سے دوسرا بازو کا جوڑ بھی ہم نے لینا ہے اور یہ ہم اس وجہ سے کرنے کہ یہ ہمارے بازو میں ایک جوڑ آئے دو جوڑ نہ آئے یہ ہم نے نشان لگا لیا اب اس سائز کو ہم نے اس طرح سے نشان لگانا ہے ہم نے اس طرح سے فٹنگ اس کی نہیں کرنی تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لگتے ہیں پورا پورا سائز کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم کر لیتے تھوڑا سا سائٹ پہ اور یہ ہمارا ایک جوڑ کٹ گیا اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا کپڑا ہے یہ اسی طرح ہم نے کٹنگ کیا جیسے ہم پینلز کی کٹنگ کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے یہاں سے جوڑ نکال لینا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی بلکل صحیح ہے اور یہاں سے بلکل صحیح بلکل سو فیصد آپ کا جوڑ نکل آیا ہے اور وہ بھی بغیر کوئی دوسرا جوڑ اٹیچ کیے یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ اس کے اوپر سیٹ کریں گے ایک انچ اس کے اوپر چڑھا آکے رکھیں گے جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا اور یہاں سے جو کٹنگ ہے آپ اس کی کٹنگ چھوڑ بھی سکتے ہیں بے شک فرنٹ اور بیگ دونوں ایک جیسا رکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یا زیادہ سے زیادہ آپ آدھا انچ یہاں سے کٹ کرتے ہیں بس یہ سینٹر کا ایک کٹ ہے اس کے بعد یہ گیا اور اوپر والے جو دو جوڑ ہیں وہ یہاں سے اس کو کٹنگ کر دیں گے یہاں پہ سیمپل ہی ہم اس کے ساتھ گراری کے ساتھ اس کو نشان لگا لیں گے تو ویڈیو میں اگر آپ کو کسی پوائنٹ پہ لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے ہم کمنٹ کر کے آپ مجھے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا ریپلائی ضرور کروں گا اور بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کم سے کم ایک بندے کو ایک پرسن کو آپ لازمی بتائیے گا کہ فلانا والا چینل دیکھیں وہ ڈیٹیل سے بداتا ہے اور واقعی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر ویڈیو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ آئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اللہ حبیر